صبر کی دو صورتیں ہیں جو نہ پسند ہو اسے بلدائش کرنا اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا جب کسی شخص کی اکل کامل ہو جاتی ہے تو اس کی روح تبوں میں کمی آ جاتی ہے انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے اسے رباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذریعے کرتا ہے لوگوں سے یاد کرنے کا شکواہ مت کرو کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بول سکتا ہے وہ سب کو بول سکتا ہے جب آنکھیں نفس کی پسندیدہ چیزیں دیکھنے لگیں تو دل انجام سے اندھا ہو جاتا ہے مسائل کا مقابلہ صبر سے اور نحمدوں کی حفاظت شکر سے کرو زیادہ مزا کرنے سے آدمی کی عزت چڑی جاتی ہے اور لوگوں سے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے جو آدمی دوسرے لوگوں کے عیب کی تلاش میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیب ظاہر کر دیتا ہے سب سے پہلی عبادت یہ ہے کہ انسان مصیبت میں صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی درو سے مدد کا منتظر ہے قریبی رشتداروں کی آدھاوت بچھوں کے ایسنے سے زیادہ درد ہو جاتی ہے جو آدمی لوگوں کے حالات دیکھ کر عبرت پذیر نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ اس کے حالات سے اور لوگوں کے عبرت بلاتا ہے جو آدمی صبر اختیار کرتا ہے وہ کامیابی باتا ہے جو جلد وازی کرتا ہے وہ ٹھوکر کھاتا ہے جو آدمی گفلت میں رہتا ہے وہ جہالت میں پڑا رہتا ہے اور جو جہالت میں پڑا رہتا ہے وہ بیکار رہتا ہے اپنے عیبوں پر نظر رکھ اور اپنے بھائی کے عیب چھپا تاکہ تو بے پردہ نہ ہو جائے نصیحت دوسروں کے حال پر گور کرنے سے حاصل ہوتی ہے اکل مند ہو ہے جو اپنی زبان کو قبر سے بچائے اور مومن وہ جس کا دل شک سے پاک ہو جو آدمی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت پا لیتا ہے اسے کوئی غالب سے غالب بھی زلین دور سوا نہیں کر سکتا جو آدمی اپنی قدر آپ نہیں جانتا تو کوئی دوسرا آدمی بھی اس کی قدر نہیں پہچانتا جو کنات اور سبر اکتیار کرتا ہے وہ غنی ہوتا ہے موسیقی